بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں آج زمان پاک موجود ہوں اور خان صاحب نے میری بچیوں مجھے اور فواد صاحب کو انوائٹ کیا تھا کہ آئیں یہاں پہ اور آج بچیوں نے ان سے ملاقات کی ہے میں بہت ان کی مشکور ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری عزت کی ہے ہمیں رسپیکٹ دی ہے ایسا نہیں کیا جیسے نون لیگ کی ورکر کے ساتھ ہوا تھا کل یہی فرق ہے پی ٹی آئی کے ورکرز فیملیز میں کہ یہ سب ہمیں فیملی سمجھتے ہیں اور دوسری بات میں بہت بہت میڈیا میں بہت بہت جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا ہیں جتنا بھی پاکستان ہے ہمارے ریپورٹرز ہیں جنہوں نے فواد صاحب کی رہائی کرانے میں میری مدد کی ہے میں ان کی بہت مشکور ہوں اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں میری بیٹیاں بھی آئی ہیں اور ہم سب خان صاحب سے ہم نے ملاقات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فواد بھائی مجھے سگے بھائیوں سے اور کسی خونی رشتے سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں اور ان کو آج اپنے بیچ میں دیکھ کے خان صاحب کے ساتھ دیکھ کے ہم سارے خوش ہیں اور میں دو تین باتیں آج عوام کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں میڈیا کے توسر سے کہ ہمارا بھی چار سالہ دور حکومت رہا دو صبحوں میں ہماری حکومت تھی ہم نے کہیں بھی کسی قسم کی بھی انتقامی کاروائی کوئی جھوٹی ایف آئی آر فیملیز کے ساتھ کوئی انتقامی کاروائی کا کبھی سوچا بھی نہیں نہ آگیا میرادہ رکھتے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے آئین کی بالا دستی حقیقی ازادی کیوں ہم چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو اور جس دن اس ملک میں رول آف لو آگیا اسی کے اندر ہی ایکانومی جی ڈی پی خوشحالی کا راز پنہا ہے رول آف لو انڈیکس اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے وہ ممالک جو امیر ترین ہے وہاں پہ رول آف لو انڈیکس اپنی ہائیس پوزیشن پہ ہے میکسیمم ہے اور وہ ممالک جو دنیا میں غریب ترین ہے اور انفارچنیٹلی پاکستان کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے رول آف لو انڈیکس اس میں سب سے نیچے ہے سو خان صاحب اور ہماری پوری پارٹی ہم لوگ یہ جو جدو جہد کر رہے ہیں ہمارا کسی سے کوئی ذاتی تنازہ نہیں ہے ہمارا جائے دادوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور اگر پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے یا زرداری صاحب نے کرپشن کی ہے تو ہمارے ذاتی پیسے نہیں چوری کیے خان صاحب کے گھر پہ ڈاکہ نہیں ڈالا فواد چودری صاحب مسرد جمشید چیما کے گھر پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے کہ ہم ان کی ساری انتقامی کاروائیوں کا بھی مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں لیکن اگر ہم عام آدمی کی بات کریں تو یہاں پہ یہ میں بڑی اچھی انور مقصود کی بات پڑھ رہی تھی کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے لیکن ہماری ریاست جو ہے امیروں کے لیے سگی ماں اور غریبوں کے لیے ستیلی ماں بن چکی ہے یہ جو ڈیوائیڈ ہے اتنی بڑی ڈیوائیڈ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ختم کس نے کرنی ہے یہ ختم کرنی ہے پاکستان کے سٹیٹ کے سارے ریاستی اداروں نے ہماری جو ڈیشری نے ہمارے لائن آرڈر کی سیچویشن جو بلکہ خود خراب کرتے ہیں انہوں نے اس ملک کے ڈیفینس کے جو ادارے ہیں اس ملک کے بڑے پلیٹیکل لیڈر جو قوم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں میری مراد ہے خان صاحب جب ہم سارے سٹیک ہولڈر صرف ملک و قوم کا سوچیں گے تو یہ سارے تنازیات خود بخود آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں یہ اپیل کرتی ہوں میں یہ خدارہ پوری بائیس کروڑ پچھتر لاکھ عمام کی بنیاد کے اوپر یہ اپیل کرتی ہوں کہ پاکستان کا سوچیں ذاتی انا سے نکلیں اور ہم صرف ایک چیز کا مطالبہ کرنے ہیں اور وہ بھی اپنی ذاتی سیاست چمکانے کے لیے نہیں کیونکہ یہ جو نلائکوں ناہلوں کا ٹولا ہے یہ ہر دن اپنے آپ کو ڈی فیم کر رہا ہے ہماری پاپولارٹی میں اضافے کی وجہ ہے میں آخر میں میں کنکلوڈ کرلوں پھر حباب سے دوبارہ بات کریں گی کہ میری اپیل ہے کہ ہم ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں پاکستان کی خاطر مانگ رہے ہیں بائیس کروڑ عمام کی خاطر مانگ رہے الیکشن کی ڈیٹ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کسی سے حمایت فیور کچھ بھی نہیں چاہیے جو مانڈیٹ آئے گا جو عوام جس کو بھی جس کو بھی چنے گی ہم اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے تو خدارہ ہوش کے ناکھل لیں پاکستان ہم سب کا ہے کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور ہم سب نہیں مل کے اس کو بچانا ہے جی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں تو نا تو سی ایم پنجاب کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی ہے جیسے کہ فواد صاحب کو سی کلاس میں رکھا گیا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور میں اس بات کی سخت مضبط کرتی ہوں سی ایم پنجاب سے کہ آپ کو ریالائزیشن ہونی چاہیے تھی آپ یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں آپ الیکٹو کے نہیں آئے ہیں آپ کو یہاں پہ نیوٹرل رہنا ہے لیکن آپ نے دیکھا ان کا رویہ کس طرح کا تھا اور ہمیں جو انصاف ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملائے میں بہت بہت مشکور ہوں اور ہمارے جتنے بھی جازز ہیں ان کا اور پی ڈی ایم کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں دہا ہاتھ تو لگاؤ فواد کو میں کہیں نہیں جانے والی تینکیو مہم یہ بتا جائیں کہ اس وقت فواد کو انہوں نے چھوڑ دیا شیخ رشید کو دوبارہ پکڑ لیا تو یہ جب گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے پچنے لگا ہے عام انتخابات تک پی ٹی اے کیسے سروائب کرے گی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے یہاں میں بھی آپریشن جی طلاح کی سوالے سے بتائیں گے جی اس میں میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ انتقامی کاروائیوں کی بالکل انہوں نے لسٹے بنائی ہوئی ہیں اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیخ رشید جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا ایک خوش خوشکن پہلو ہے یعنی کہ لائٹر میں بات کرنا ٹینس محال میں بھی محال کو خوشگوار رکھنا ان کی سیاست کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے ان کے ساتھ یہ انتقامی کاروائی لے جانے کے لئے تو میں بتانا چاہتی ہوں زرداری صاحب بلاول جو ہے اس نے وہی رہنا ہے شیخ صاحب کی کیا اس میں آپ مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں گرفتاریوں کی ان لیگل گرفتاریاں بند کی جائیں آج فواد ہے شیخ رشید صاحب نے اس کا مطلب ہے کل کو آپ نے بھی کوئی ہمارے حق میں کوئی بات چلائی تو وہ بھی ہو جائے گا thank you میڈم یہ بتائیں سوال تو لے لیں میڈم سوال تو لے لیں آپ اس موش کو پتھے کی ضروری ہیں آپ سیاستان ہے پرانے سیاستان آپ سمیتے ہیں ملک میں سیاستانوں کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے یہ بات ہونا چاہیے میڈم ساڑی تحریکی انصاف میں بھی یہ ہوتی رہی ہے تحریکی انصاف میں بھی یہ ہوتی رہی ہے تحریکی انصاف میں بھی یہ ہوتی رہی ہے میں ایک پولیٹیشن نہیں ہوں میں نے اپنا کیس پرزینٹ کی ہے ایسا مادر ایسا سیٹیزن آف پاکستان بٹ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اور یہ تو اربو روپے لے کے بھاگے ہیں جو پر جو کیس بنے ہیں فواد چوئی صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں مجھے آپ بتائیں فواد صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں یہ سارے چور ہیں چبر آیا وہ ہے سارا کا سارا چوروں کا جو لے کے بھاگا ہے تو اس سے کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ ہم لوگ آپ لوگ ہمیں گرفتار کریں گے اور ہم گرفتار ہم لڑیں گے تینکیو دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں ستر سال ایج ہے شیخ رشید صاحب کی اور لسٹ میں رزانہ یہ نام نکالتے ہیں کبھی میرا نام اور ٹیما صاحب کا تو آج کل نمبر وان پر لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ملک میں کیا چاہتے ہیں اس سے تو مزید انتشار پھیلے گا لہٰذا پہلے ہی جو بگاڑ ہے اور وہ بگاڑ صرف سیاسی انتقامی کاروائیوں تو ایک سائیڈ پہ رکھیں آج جب لوگ گروسری خریدنے جاتے ہیں لوگ آٹا خریدنے جاتے ہیں لوگ پیٹرول ڈالوانے جاتے ہیں لوگوں کے غم اور غصے میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کی فیکٹریاں باندھو گئی ہیں لوگوں کے کاروبار باندھو گئے ہیں لوگوں کے جو مزدور ہے اس کی دھیاری نہیں اس کو مل رہی تو اس وجہ سے قوم تو ہلڑی دکھی ہے ہمیں اگر آپ نے جیسے خان صاحب کے بارے میں جو ارادے یہ کر کے بیٹھے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے ان فیصلوں کو ری ویزٹ کریں ذرا اکل والوں سے کوئی تھوڑا سا مشورہ لیں اور غور کریں کہ یہ عوام اپنے طور پر یہ جو پروٹیسٹ ہوگی خدا نہ خاصتہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی انتقامی کاروائی ہوتی ہے تو لوگ اپنے تا ہی نکلیں گے لوگ خود اور کسی کو کال دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے میڈم آتر میں بتا دیں کہ ایسی نہیں ہونے جاری تو ترکی انساب میں آج اس حوالے سے جلال کیا کیا اس میں شرکت کیلئے جا رہے ہیں اور جنہی انتخابات میں اب خان صاحب جنہی انتخابات میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ خان صاحب ہوں میں لیکشن نہیں کڑے گئے جو جو وہاں پہ عام انتخابات میں ہمارے جو کیانڈیڈیٹس ہوئیں گے وہ ہی ابھی بھی بائی الیکشن میں الیکشن لڑیں گے اس کے پیچھے جو ہماری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے کیانڈیڈیٹس کی ایفرٹس اس کا حلقے کے اندر کتنی سے ہیں اور پھر جب عام انتخابات ہوں گے تو اس میں ہمارے لیے جسین کرنا آسان ہوگا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کہیں ہمیں کوئی چینجز کرنی پڑنی ہے تو پھر اس صورت میں وہ ہمارے لیے ایک اوپن ایک طرح سے ایک آپشن موجود ہوگی جو جس کی کارکردگی ہوگی اس کو اسی صاحب سے آگے ارجسٹ کیا جائے گا تو یہ تو متفقہ فیصلہ ہے باقی جہاں تک دیکھیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں اگر اے پی سی اسی طرف میں آ رہی ہوں اگر ان کی گوڈ بل ہو تو کیا یہ انتقامی کاروانیاں کریں شیخ رشید کو کراچی لے کے جائیں خان صاحب کے یہ جو آج ادھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پولیٹیکل ایکسپو میں تو کہوں گی کہ یہاں پہ پورے پنجاب بھر سے نہیں پاکستان کے دور دراز علاقوں سے جی بی سے کیشمیر سے کیپی سے بلوچستان سے سندھ سے لوگ آر یہاں پہ اظہاری ایک جہتی کر رہے ہیں اپنے ہردیل عزیز نیڈر کے ساتھ اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ ارادہ رکھتے ہیں انتقامی کاروائیاں پہلے آپ اپنی اصلاح کریں اور الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کریں اور پھر آپ نلائکوں کو یہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑے گی ہم آپ کو ساری چیزیں ٹھیک کر کے دے دیں گے انشاءاللہ ہر ایک یہ کہا ہے کہ مرورًا ملوث ہے اور اُن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو امریکہ کی فورن اس حیمت پر یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک اپریشن کرنے جا رہے ہیں دیشت گردی کے خلاف کیا یہ حکومت اور امریکن فورن یہ ایک بیٹ تھے ہیں میرے نولیج میں ایسا نہیں ہے کوئی افیشل اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں سنی تو جب تک کوئی چیز ہونی جاتی ہے ہم کسی بھی ملک کے بارے میں اس طرح کے کامنٹ نہیں کر سکتے اب یہ افیشلی اس طرح کی کوئی انانسمنٹ میں نے نہیں سنی